دو سو چھتیس میں ہنگوٹھے لگاؤں یا تین سو چھتیس ہنگوٹھے لگاؤں میرا ایڈریس بھی موجود ہے تین لوگ میں نے منشن کی ان کے ایڈریسز بھی موجود ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ داندلی ہوئی ہے سب مان رہے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ اب اگر کوئی یہ کہے کہ داندلی کی اوپر مٹی ڈال کہ ہمی اطافت طریقے سے یہ اسمبلی مدد پوری کر لے اور اگلی درہاں پھر ہم مل کے کچھ کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا عمران خان کے پیچھے ہتنے لوگ ضرور کھڑے ہیں کہ یہ ٹوپی ڈراما نہیں ہو سکتا جس نے داندلی کی ہے اسے کیفر کردار تک آنا ہوگا وہ بھلے افتخار چودری کیوں نہ ہو یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے کیوں نہیں ہو سکتا جس نے یہ قوم کا منڈٹ چوری کیا یا نہیں کیا فیس سامنے لائے نا پتا چاہے جائے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کا پہلے دن سے مزاک اڑایا گیا ہے اور اب بھی مزاک اڑایا جا رہا ہے اور یہ لوگ سمجھ نہیں رہے کہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں ہمدردی سے اس کی بات کو سنیں اور کوئی چیز تو آپ کریں نہ آپ نے آج تک کوئی چیز آپ نے حکومت کے دل بڑا ہونا چاہیے حکومت کی ذمہ داری بڑی ہونی چاہیے سرائی جھٹے مارنے کے ان کے وزیروں نے کوئی پازیٹیف سٹیپ حکومت نے لیا گاندلی کو ڈیٹیفائی کرنے کے لیے یا کہوانے کے لیے دو بات تیسری بات یہ ہے کہ اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے تبدیلی کی آخری امید کا رام عمران خان ہے اگر عمران خان ناکام ہوتا ہے یا آپ اس کو یہاں ظلیل کر کے رسوا کر کے ڈی چوپ سے واپس بجوا دیتے ہیں سارے مل ملا کے چاچے امام تائے ساری پارٹیاں مل کے پھر یہ جو یوت اٹھی ہے یہ یوت واپس نواز شریف یا زردائی صاحب کے کٹن کے پرکڑاتے کپڑوں اکڈٹی موچوں اور ڈنڈا بردار گارز کے پیچھے لیں جائے گی یہ دائش کی طرف جائے گی یہ خطرہ موجود ہے ریمان بلک بار بار کہہ رہے ہیں جو آپ کے باہر سے پڑے لکھے لوگ ہیں اسٹریمزم کی طرف جارے ہیں اس خطرے کو محسوس کریں عمران نے اس نظام کو بلاسٹ کر دیا ہے اس نظام میں کچھ نہیں رکھا وہ کہہ رہے ہیں ہمارے وکیل صاحب کے لیے عمران کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے عمران کو ان کے وقون احمد شاہ بدالی والا طریقہ اختیار کرنا چاہیے آج کی خبر ہے کہ ڈیر صدیق کا کیس پرانا احمد شاہ بدالی کے وحث اب بھی لاہور میں لڑ رہے ہیں کہ یہ زمین ہماری ہے ایک سو چھپن سال کے بعد